کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر گولیاں برسا دی گئیں فائرنگ کا مقصد پاکستانی سفارتکاروں کو نقصان پہنچانا تھا ناظرین جس کا ڈر تھا وہی ہوا ہے آج پاکستان کے جو امباسیڈر ہیں کابل میں ان کے اوپر حملہ ہوا اور ظاہری بات ہے وہ ایک بڑا شرمناک چیز ہے جس کو دیکھ سارے جو پاکستانی ہیں وہ پریشان ہیں پاکستان کے سفارت خانے کے اوپر حملہ ہوا ہے اور یہ اس کو بڑا سیریس پاکستان نے لیا ہے پاکستان کے فورن آفیس نے بھی اسٹیبلشمنٹ نے بھی پاکستانی ناظم الامور اور دیگر حکام کو بختی طور پر بطن باپس لیا جا رہا ہے افغانستان کے دارل حکومت کابل میں پاکستان سفارت خانے پر ہونے والے حملے میں ایک پاکستانی سیکیٹر کارڈ شدید زخمی ہوا ہے کہ کس طرح بھارت کی سفارتکاری اور ہماری سفارتکاری میں کیا فرق ہے ہمارے انہوں نے آمی پابلی سکول کو اٹیک کیا وہ تو بالکل نہیں وہ تو آپ کے آئین کو مانتے ہیں آپ کے ملک کو مانتے ہیں آپ کی ریاست کو مانتے ہیں لیکن آج اگر وہاں پہ تالبان حکومت جو ہے افغانستان میں وہ پاکستان کی مدد نہیں کر رہی کتنے سال پہلے اور کتنے لوگوں کو مارا اور کل انہوں نے گرل سکول آرمی گرل سکول پہ اٹیک دو دن پہلے یہ خبر آئی ہی ہے کہ کچھ جو بیس پروجیکٹس بھارت میں بند کر دیئے تھے تالبان کے آنے کے بعد اب وہ دوبارہ شروع ہو رہے ہیں نمسکار دوستو حال ہی میں افغانستان میں پاکستان کے دوتاواز پہ ایک بڑا ہی حملہ ہوا جس میں کی گارڈ بھی مر گئے ہیں خبروں کے انصار بتایا گیا ہے کہ پاکستانی راجدود جو کی دوتاواز میں ہی تھا وہ بال بال بچا ہے ابھی تک خبروں کے انصار کسی بھی حملہ واروں کو پکڑے جانے کیا کوئی خبر نہیں ہے اور نہ ہی دوتاواز پہ کیوں حملہ ہوا تھا یہ بھی بتایا گیا ہے اس حملے سے پاکستانی کافی گصے میں ہیں اور پاکستانی پی ایم سہواز سریب نے اس گھٹنے کی کافی نندہ پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہی ہے کہ جب تالیوان آیا تھا افغانستان میں تو ہم ہندوستانی ایمبیسی خالی ہونے پہ کافی خوش ہوئے تھے لیکن اب دیکھو کہ وہ تالیوانی پاکستانی ایمبیسی کو ہی خالی کر رہا ہے اور اس ایمبیسی پہ حملہ کر رہا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں افغانستان اور پاکستان کا بورڈر جس کا نام چمن بورڈر ہے وہاں پر دونوں دیشوں کے بیچ کافی گرما گرمی ہے جس سے کی پاکستانی میڈیا کافی خوشت نہیں ہے ان کا ماننا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ ہم بھی تو مسلمان ہی ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا افغانستان میں پچاس سے بھی زیادہ پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے وہاں کے لوگوں کے بھلائی کے لیے جبکہ پاکستان تو خود ہی بھی کاری دیش ہے تو وہ کیا ہیلپ کرے گا افغانستان کا آج پاکستان کے جو ایمبیسیڈر ہیں کابل میں ان کے اوپر حملہ ہوا اور زیاری بات ہے وہ ایک بڑا شرمناک چیز ہے جس کو دیکھ سارے جو پاکستانی ہیں وہ پریشان ہیں کہ پاکستان کی کیا جو پاکستان کی جو پولیسی ہے وہ افغانستان کی کی ہے اب یہ جو بسیکلی تو وہ چارسٹی افیر ہیں عبید الرحمن نظامانی صاحب میرا خیال آئی تنک یہ فورن سروس سے گئے ہیں اور دردہ در گمنام ہی نظر آئے ہیں لیکن آبیسلی ہم نے تو بڑا مولوی سمجھ کے بیجا کہ یار وہ جائیں گے مولوی صاحب ہے ہمارے تو شاید وہ کچھ چیزیں وہاں جو طالبان ہیں وہ خوش ہوں گے لیکن ذاری بات ہے ٹی ٹی پی والے جو ہیں انہوں نے تھوڑے دن پہلے ہی کہا ہے کہ وہ پاکستان کے جو ہے وہ ٹیکس دوبارہ شروع کریں گے اب ذاری بات ہے میں تو آپ کو پتہ اس سیگمنٹ پر بڑی پرانا کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ افغان طالبان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اب یہ اسیسینیشن اٹیمٹ نظامانی صاحب پہ ہونا امباسی کمباؤنڈ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیا افغانستان جو ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کر بھی سکتا کہ نہیں کر سکتا اب ہم نے کہا دیا جناب کہ وہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کرے وہ کرے ہمارے بندوں کو خیار رکھے انویسٹیگیشن کرائے یہ کرے وہ انہوں نے کیا کرانا انہوں نے کچھ بھی نہیں کرانا انہوں نے پہلے کیا کرائے کیا ہمارے لئے ہمیں نے جو کیا ہم نے اپنا آپ تباہ کیا ان کے لئے ہم نے اپنا آپ کو رسوا کیا پوری دنیا میں ان کے لئے ہم نے ہم نے آپ کو کرٹیسائز کروایا ہم نے اپنے اندر کلچر اور جہادی کلچر اور ہمیں تو ویپن لے کے آئے ہمیں تو ڈرگز لے کے آئے وہاں سے ہمیں اور انہوں نے مارے لئے کیا کرنا ہے آج بھی اگر آپ یہ امید لگا لیں کہ جناب وہ کیا بات ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ادھر بیٹھے ہوئے جو ہمارے بہن بھائی مسلمان جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں مسلمان نہ کہا کریں اگر آپ جو عبداللہ عبداللہ صاحب کی یہ پاکستانی بڑا لویڈوی ہونے کچھ کرتے تھے افغانیوں سے تو انہوں نے کہا یار آپ امنا کینلی یہ بھی یہ اسلامی نہ کہا کریں آپ ہمارے نیبرلی فرینڈز ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے سے نیبر ہیں ٹھیک ہے جناب اب ساری بات ہے یہ چیزیں بڑی تکلیف دے ہوتی ہیں یہ دیکھ کے یہ سن کے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جہاں اگرانستان اور بھارت کے تعلقات میں آہستہ آہستہ گرم جوشی پیدا ہو رہی ہے وہاں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور اگرانستان کے مابین جو تعلقات ہیں ان میں ایک کھچاو تناو سے صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس کو ہمیں ایک لحاظ سے کیس اسٹریڈی بھی بنا سکتے ہیں کہ کس طرح بھارت کی سفارتکاری اور ہماری سفارتکاری میں کیا فرق ہے دیکھئے نا جب پندر آگست دو ہزار اکیس پشلے سال جب طالبان نے کابل میں پورے اگرانستان پر اپنا کنٹرول سنبھالا اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں اور اس وقت بھی بھارت نے اور بھارت پڑے عرصے سے طالبان کے مخالفت کرتا رہا ہے بلکہ ان کے ساتھ تو انگیجمنٹ بھی بھارت کی پولیسی کا حصہ نہیں تھا لیکن پندر آگست سے لے کر آج تک آپ دیکھئے تو جو ایک تبدیلی آئی ہے کیونکہ پندر آگست کو جب طالبان نے کابل پر کنٹرول کیا اور پورے پھر اگرانستان پر کنٹرول لیا تو اس وقت یونائٹڈ نیشن سیکیریٹی کانسل کی جو پریزیڈنسی تھی وہ بھارت کے پاس تھی اور بھارت نے بڑی سکلفلی ایک قراردار بھی پاس کروا دی تیس آگست کو اور اس میں بڑا کہا گیا کہ جب تک طالبان حکومت ایک براڈ بیسڈ گارمنٹ ایک ریپریزنٹیو گارمنٹ نہیں لاتے اس وقت تک ہم طالبان کے حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے اور پھر جو خواتین کے حکومت کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو کام کرنے کا حق ہونا چاہیے ان کو تعلیم کا پندر لکھنے کا حق ہونا چاہیے تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اس ریزولوشن 2593 میں ہیں پھر اس کے بعد ایک اور جنری میں بھی ایک اور ریزولوشن پاس ہوئی 2615 تو بھارت نے تو طالبان کے خلاف پوزیشن لی جب طالبان حکومت میں آئے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروسس شروع ہوا بھارت نے پہلے اپنا سفارتخانہ بن کیا اس کے بعد پھر کھول دیا اور اب دو دن پہلے یہ خبر آئی ہے کہ کچھ جو 20 پروجیکٹس بھارت نے بند کر دیئے تھے طالبان کے آنے کے بعد اب وہ دوبارہ شروع ہو رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت نے اس کے باوجود کہ ہمیشہ سے ہی بڑی سخت پوزیشن لی ہے طالبان جو ہیں غوانستان کے خلاف لیکن اب ان کو بھارت کو اس بات کا ادراک ہے کہ وہ یا ان کی پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنی سفارتخاری کو بڑے اچھے طریقے سے پوزیشن کیا جہاں وہ اپنے آپشنز ندرن ایلائنز جو ہے یا نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے ان کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے ربی ہیرات سیکیورٹی ڈائلوگ بھی تاجکستان میں ہوا ہے جس نے بھارت نے بھی شرکت کی ہے تو اس لحاظ سے وہ اپنے تمام آپشنز کھولے رکھتے ہوئے انہوں نے طالبان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کی اور اب ان کو ایک لحاظ سے وہ اسپیس جس کا خطرہ تھا کہ بھارت وہ اسپیس لوز کر جائے گا اغوانستان میں وہ ایک لحاظ سے بھارت نے اس سے ریکوور کر لیا ہے جو پاکستان کو اسپیس ملنی چاہیے تھی وہ بھارت یا بھارت کو جو اسپیس لوز کرنی چاہیے تھی یوں کہیے اس لیے کہ حکومت عادی ہو گئی ہے جھوٹ بولنے میں اچھا اور کوئی وجہ تو ہو ہی نہیں سکتا دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اونمی واسے جا رہی ہے نیچے اگریجی میں کہتے ہیں it is tanking چار سے پانچ بلین ڈالر رہ گئے ہیں اور یہ چار سے پانچ بلین ڈالر رہ گئے ہیں اور یہ چار سے پانچ بلین ڈالر یہ پبلک منی ہے بھئی جو لوگ اپنے بینکوں میں رکھا ہوا ہے فوڈ انفلیشن سیتیس فیصد رورل ایریاس میں اربن ایریاس میں پینتیس فیصد فوڈ اوورال انفلیشن چھبیس فیصد آپ مجھے بتائیں یہ کوئی یہ کوئی look at this غربت سے غربت جو لوگ رہ رہے ہیں رورل ایریاس میں سیتیس فیصد ہر وینا زیادہ دینا پڑتا ہے دوسری بات IMF کا پروگرام بند بند ہو گیا ہے نا وہ کہہ رہے ہیں وہ چھے سو بلین روپیا جو تم نے وعدہ کیا تھا جی ایس ڈی میں لیں گے دو ہمیں یہ اس قسم کی غربت ہو گئی ہے کہ بچارے غریب لوگ اپنے بچوں کو سکول سے نکال رہے ہیں اور ویسے جیسے آپ کو پتہ ہے پچاس یا ساٹھ فیصد پاکستانی بچے سکول نہیں جاتے ہیں